موسیقی 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 چورہٹ میں جس طرح سے شیورات سنگھ چوہان کے رت پر پتھر بازی ہوئی اس کے بعد ان کی سرکشہ بڑھا دی گئی وہیں دوسری اور اس مددے پر سیاسی شولے بھی بھڑکنے لگے کانگریس کا آراب ہے کہ بیجے پی سرکار کی نیتیوں کی وجہ سے پتھراب ہو رہا ہے تو بیجے پی اسے کانگریس کی ساجش بتا رہی ہے مطلب چورہٹ میں چلے پتھروں کی گونج ابھی بہت دنوں تک سنائی دے گی بیجے پی کے خلاف آکروش کی تصویر خارگون میں بھی دکھی ایسی ایسٹی ایکٹ پر بیجے پی کے رکھ سے ناراض کاروباریوں نے چندہ کی رقم تک واپس لے لی خارگون کے کاروباریوں نے گھروں کے باہر پوسٹر تک چپکا دیے کہ اب کی بار بیجے پی کو ووٹ نہیں دیں گے کاروباریوں کا ساف ساف کہنا ہے کہ ووٹ نہ بیجے پی کو نہ کانگریس کو جھرانیاں علاقے میں قریب دو سو گھروں کے باہر ایسے پوسٹر لگے ہوئے سیدھی اور خارگون جیسی ہی ناراضگی کی تصویریں ستنا سے بھی آ رہی جہاں ایسٹی ایکٹ کانون کے ویرود میں گرام وکاس سمیتی سے سورنٹ سدسیوں نے سویر مونڈو آئے اور پانی کے بھیتر آدھے گھنٹے تک جل ستیاغ رہ کی لوگوں کی مانگ ہے کہ سرکار ہر حال میں موجودہ ایسٹی کانون میں بدلاؤوں کو واپس لے یہاں بھی لوگوں نے شیورات سرکار کے خلاف بھی جمکر نارے بازی کی صرف مدھے پردیش ہی نہیں دیش کے زیادہ تر حصوں میں ایسے ہی ایسٹی کانون کے خلاف پردرشن ہو رہے جو موجودہ انڈیے سرکار کے لیے بڑی مصیبت پنتہ جارہا ہے ساگر سے اہمانشو پروہد اور دلی سے اہمانشو مشرا کے ساتھ آج تک بھی رو شیورات سنگھ جوہان کی جن آشروات یادرہ کے رد پر پتھر بازی سے صوبے کی راجنی تیموں پالا گیا ایک اور سیدھی زلے میں شیورات کو کالی جھنڈے دکھائے گیا ان کے رد پر پتھر تک پھیکے گئے تو وہیں ایسٹی کانون کو لے کر صوبے کے ایک کپکے میں ناراض دی اس قدر ہے کہ کھرگون میں کاروباریوں نے چندہ دینے تک سے منع کر دیا کھرگون میں کاروباریوں نے جگہ جگہ پوسٹر چھپکا دیئے ہیں بارش میں پہاڑ کی بربادی کا دور جاری ہے لیکن جیسا حال اترا کھنکا ہوا ویسا کسی کا نہیں مسوری سے لے کر ردر پریاغ اور ٹہری تک بادل پھٹ رہے ہیں پہاڑ درک رہے ہیں پتھر گر رہے ہیں اور جنتہ زندگی کی کھیر مانگ رہی ہے مسوری کی کیمٹی فالک پر ایک بھیانک حادثہ ہوتے ہوتے بچ گیا تو ٹہری میں زندگی تھم گئی کہ دانات کے جس مندر میں ان دنوں بھیڑ ہوتی تھی وہاں سناٹا ہے مسوری کا یہ جلپرپات ویسے تو موج کا جھرنا ہے لیکن اتوار کے روز اس پر موت کی لہریں سوار تھی چھٹی کے دن بڑی سنکھیا میں سیلانی آئے ہوئے تھے پکنک کا دوت چل رہا تھا اچانک سے لگا کہ جلپرپات کا روپ بکرال ہو گیا ہے چاروں طرف جہاں چٹان ہی چٹان تھے وہاں پانی بھرنے لگا لوگوں کو لگا کہ یہ کوئی مزیدار کھیل ہے لیکن جب تک اس کے خطرے کو سمجھ پاتے افراد تفریح مچ گئی پولیس نے فوراں مولچہ سنبھالا آس پاس کے ویاپاری بھی جمع ہوئے کچھ اور لوگ مدد کے لیے پہنچے بھاری مشکت کے بعد 180 سہلانیوں کو سرکشت نکال لیا گیا کیمٹ کی فال کی یہ دو تصفیریں بتانے کے لیے کافی ہیں کہ رویوار کو اچانک کتنا پانی آ گیا تھا سامان نے دنوں میں جھرنے کا بہاو بہت کم ہوتا ہے لیکن اتوار کو یہ بہاو اچانک سے بہت تیز ہو گیا تھا یہ بابا قیدار کا دربار ہے ستمبر میں یہاں کافی شردھا لوا آتے ہیں لیکن ان دنوں یہاں سنناٹا پسرا ہوا ہے بھوس خلن نے بھکتوں کا راستہ روک دیا ہے راشتیے راجمارک بند پڑے ہیں قیدار نہ دھام کو راشتیے راجمارک سنخیہ 107 سے جوڑنے والے راستے پر بھوس خلن کا خطرہ پڑ گیا ہے اور لوگ جہاں تہاں فسے ہوئے ہیں غبتکاشی سے آگے کا یہ سہن ہے میرے اگر پیچھے اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ویلی ہے جو بابا قیدار کی ویلی ہے یہاں سے ہیلیکاپٹر کے مادیم سے اس ویلی میں جایا جاتا ہے اور اس کے بعد سیدھے ساکشات درشن ہوتے ہیں بھگوان شنکر کے ابھی فلال ہیلیکاپٹرز کو اڑنے کی پرمیشن نہیں ہے موسم بھی خراب ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم پیدل مارک کی بات کریں تو پیدل مارک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہاں ٹھیک سے یاترہ کی جائے اس لئے ابھی پوری طرح سے یاترہ بھی سوچارو نہیں ہے لاکھوں لوگوں کا قید خانہ بن گیا ہے اترہ کھنٹ نہ کوئی یہاں آ سکتا ہے اور نہ ہی یہاں سے نکل سکتا ہے اور اگر کہیں قدرت کو آنکھ دکھانے کی حمد کر بھی لی تو جان آفت میں آ جاتی ہے پہاڑ ہے اور افنتی ندیہ بس یہی ایک نصیب ہے پہاڑ کا اتنی دشواریوں کے ساتھ یہاں پہاڑ کے لوگ جیتے ہیں ندیہ اتنی زبردست سفان پر ہے یہ منداخنی ندی ہے لیکن یہاں سے پار جانے کا اس کے علاوہ کوئی بھی اور دوسرا سادھن موجود نہیں ہے بارش اپنے پورے چرم پر ہے ایسے میں پوری طرح سے پہاڑ درک رہے ہیں ردر پریاغ اپنے رودر روپ میں ہے الکنندہ کے گھاٹ پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں یہ گھاٹ نمامی گنگے پریوجنا کے تحت کروڑوں روپے کی لاغت سے بنائے گئے تھے بھگوان شیو کی 18 فیٹ سے زیادہ اونچی مورتی بھی پانی میں سمائی ہوئی ہے لیکن الکنندہ کا جلستر کم ہونے کی بجائے بڑھتا جا رہا ہے اترہ کھنڈ میں جل تانڈا وہ بھی جاری ہے ہم اس سمیں الکنندہ گھاٹ پر رودریاک جلے میں ہیں میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یہ پورے کہ پورے گھاٹ جل مگن ہیں الکنندہ میں سمائے ہوئے ہیں بتایا جاتا ہے کہ شیو مورتی قریبن 15 سے 18 فیٹ کی اونچائی پر یہ ہے لیکن جس طریقے سے گردن تک بغوان شیو کی جل نکل رہا ہے اس سے یہ اندازہ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے کہ گنگا کا فلو کیا ہے اور گنگا اس سمیں کتنے آویک اور کتنی اونچائی پر بہ رہی ہے تیری زلے کے کئی حصوں میں بھی بھاری بارش کے چلتے بھوس خلن ہوا ہے تیری گھنسالی موٹر مارک پر آسینہ کے پاس بھوس خلن سے سڑک بند ہو گئی اور تونوں اور گاڑیوں کی لمبی کتارے لگ گئی چاروں طرف سے ملبہ بہکت سڑکوں پر آ رہا تھا اس وجہ سے ملبے میں ایک کار پھس گئی جسے جی سی بھی کی مدد سے باہر نکالا گیا کل ملا کر اترہ کھنڈ کی کہانی بہت دردناک ہے اونچے اونچے پہاڑوں سے جھرتا ہوا پانی شہروں گاؤں اور بستیوں میں سما گیا ہے نہرے جھرنے جھیلیں سب لبالب بھری ہوئی ہیں اس آفت میں جو جہاں بچا ہوا ہے اتفاق کا کارن آفت کی اس رفتار میں زندگیاں تھمی ہوئی ہیں آج تک پیڑو اترہ کھنڈ برسات کی مار جھیل رہا ہے تو پاہلوں سے اترا ہوا پانی اتر پدیش کو بارڈ میں دھکیل رہا ہے اتر پدیش یہ کم سے کم درجن بند زرے بارڈ کی جپیٹ میں ہیں یہ جانکہ آئی لہروں کے بیچ کسان پھس گئے تو کئی گاؤں کے لوگ لیکن بائیو سینہ کے جعبازوں نے سوج بوجھ اور حمد سے کم سے کم چودہ لوگوں کو ساپ پچا لیا اس کے باوجود حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں یہ پانچ تصویریں دیش کے سب سے بڑے سوبے کا حال بتا رہے ہیں اور ساتھ میں آپدہ پربندھن نام کی ویوستہ کی بول پٹی بھی کھول رہی ہیں اتر پردیش کے کئی زلوں میں ندیہ اوفان پر کئی گاؤں ڈوب چکے ہیں اور کئی ڈوبنے کی کگار پر کھر بازار سب پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں شنیوار کو اتر پردیش میں باڑھ اور بارش کے کارن سولہ لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑے للیت پور میں بیتوہ ندیہ اوفان پر ہے ایک چاپو پر لوگ فس چکے ہیں لگ رہا ہے کہ جان اب گئی کہ تب گئی تب ہی ائر فورس کا ہیلکاپچر دیو دودھ کی طرف پہنچتا ہے اور ایک کے کر کے لوگوں کو ائر لفٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے دراصل راج گھاٹ اور ماتا ٹیلا بان سے پانی چھوڑا گیا تو بیتوہ ندی کا جلستر اچانک بھڑنے لگا چھے کسان ندی کے بیچ میں تھے وہ دیکھتے ہی دیکھتے دھاراؤں کے بیچ فس گئے یہ شنیوار شام کی بات کسان پوری رات ٹاپو پر کھڑے رہے رات پھر کوئی کوشش نہیں ہوئی انہیں بچانے کی سوہ پرشاسن کو ہوش آیا تیراک پلائے گئے نامیں لگائی گئی لیکن کامیابی نہیں ملی انت میں بھارتی یہ وائیو سینہ کی مدد مانگی گئی شام کو وائیو سینہ کا ہیلیکوپچر ایمائی سترہ موقع پر پہنچا نیچے اوپنتی ندی اور دھاراؤں سے کچھ ہی اوپر ہیلیکوپچر ہیلیکوپچر کو اتنا نیچے اڑانا کسی چنوٹی سے کم نہیں تھا اور ساتھ ہی بہت خطرناک بھی لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں تھا وائیو سینہ نے ایک کے کر سبھی کسانوں کو موت یموں سے نکال لیا ایسا ہی ایک ریسیو آپریشن چھانسی میں بھی ہوا وائیو سینہ نے وہاں آٹھ لوگوں کی جان بچائے سکوا ڈھکوا میں ٹاپو پہ کچھ کسان جو کھیتی کرتے ہیں وہ رات میں وہاں تھے اور وہ فس گئے تھے اسثانیے تال بہٹ کی جو برگیڈ ہے برگیڈیر صاحب سے سری ڈی پی سنگ صاحب سے ڈی ایم صاحب نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے تتکال ہی ہی ہیلیکاپٹر کے اس اردھا مہیا کرا کرے چھے کے چھے ہو کسانوں کو ریسکیو کر کے نکال لیا ہے پانی میں فسا یہ کسان اپنی جان بچانے کے لیے گوہار لگا رہا ہے موت سے بچنے کے لیے ہاتھ پاؤں بار رہا ہے موبائل سے بنائے گئے اس ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ندی پار کرتے ہوئے راجہ رام نام کا ایک کسان پانی میں ڈوب گیا بارہ بنکی میں گھاگرہ ندی نے وکرال روپ اختیار کر لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک مسجد کا حصہ پانی میں سما گیا یہ مسجد 35 سال پرانی تھی گھاگرہ ندی کے کٹان سے مسجد کو نقصان پہنچا اور ندی کی تیز دھار میں مسجد کا ایک حصہ سما گیا بارہ بنکی میں گھاگرہ ندی خطرے کے نشان سے 80 سنٹی میٹر اوپر بہ رہی ہے ہزاروں لوگ ضروری سامان لے کر ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں پشمی اتر پردیش کے شاملی میں انڈر پاس میں پانی بھر گیا اور پورا کا پورا ٹریکٹر پانی میں ڈوب گیا بیچ میں تین لوگ فس گئے ان تینوں ہی لوگوں کی جان چلی جاتی اگر یہ ٹریکٹر نہ ہوتا پورے تین گھنٹے تک ٹریکٹر پر بیٹھ کر یہ لوگ مدد کا انتظار کرتے رہے سڑک پر پانی بازار میں سہلاب اسپتال میں پانی رویوار کو ہی بارش نے شاملی کو سمندر میں تبدیل کر دیا ہے پانی کی رکاوٹ ہے بہت نقصان ہے نقصان نقصان ہے سبانہ کبھی نقصان ہے ویسے بھی نقصان ہے دیوارے کمجور پڑکی پانی بھر گیا پریشانی تو ہی گھنٹگی ہے تمام گھنٹگی اندر کلینک میں آ جاتی ہے تو سبائی کروں گا اس کے بعد میں اہت زیادہ پریشانی لگاتار بارش نے ان ناؤ کا حال بھی برا کر دیا کمت کا پانی پہنچ گیا اسی میں ایک مریض کی حالت بگڑ گئی اسے خات پر ایسے اسپتال لے جائے گیا کسی کو ٹھیلے پر نکالا جا رہا ہے تو کسی کو کندھی پر لوگ گھر چھوڑ کر جانے کو مجبور ہے نرونہ باندھ کا پانی چھوڑے جانے سے کئی گاؤں میں باڑھا گئی بار کی ان تصویروں کے بیچ بہت کچھ بہتا جا رہا ہے سرکار کے انتظام جنتہ کا وشوات اور وکافت کے داوی وشوہ شکتی ہونے کی گھوشناؤں کے بیچ سے آئی ان تصویروں میں درد کے سوا کچھ نہیں آج تکویر ڈلی میں آج ایک بار پھر جم کر بارش ہوئی ڈلی انسی آر کے کئی علاقوں میں بارش سے سڑکیں جل بگن ہو گئیں ہمارے سمادہ تپنگ کا جین کی ریپورٹ جن ماشمی پر بدرہ جھوم کر برس رہے ہیں اس وقت ہم کشمیری گیٹ سے آئی ٹیو کی طرف جانے والے راستے پر موجود ہیں اور یہاں پر آپ سڑک کا حال دیکھئے جس طریقے سے جل بھراؤ پوری تہہ اب ڈلی کی سڑکوں پر نظر آ رہا ہے محض کچھ دیر کی بارش کے بعد ہی یہاں پر یہ ساف ہو گیا ہے کہ ایجنسیوں کی طرف سکھی گئی تمام تیاریاں فیل ہو چکی ہے اور یہ جو جھما جھم بارش ہو رہی ہے دن میں ہی رات کا اثر دیکھنے کے لیے مل رہا ہے کافی زیادہ اندھیرہ ہو گیا ہے اور جس طرح سے کالی بدرہ چھائی ہوئی ہے پورے ڈلی انسی آر میں اس وقت جبردست بارش ہو رہی ہے اور دیکھئے آپ سامنے کس طرح سے لوگ ہیڈ لائٹ جلا کر گجرنے کے لیے مجبور ہے چونکہ اب سے کچھ دیر پہلے جب بارش شروع ہوئی تو کافی زیادہ اندھیرہ ہو گیا اور تاپمان میں خاصی گراوٹ دیکھنے کے لیے مل رہی ہے کیونکہ سبح کے وقت بارش نہیں ہو رہی تھی امس کافی زیادہ لوگوں کو پریشان کر رہی تھی لیکن دھیرے دھیرے کالے بدرہ دلی کے آسمان پر چھائے اور اب جھما جھم بارش سے پورا دلی انسی آر سرابور ہو گیا اور سامنے لیکن اب مشکلیں بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے یہ دیکھئے کس طرح سے آپ جل بھراؤ سڑکوں پر نظر آ رہا ہے اور یہی سب سے بڑی سماسیا ہے جب لوگوں کو اس جل بھراؤ سے دوچار ہونا پڑتا ہے کئی لوگ جام میں فز جاتے ہیں کئی بار گاڑیاں اس جل بھراؤ میں فز جاتی ہیں لیکن چاہے وہ ایجنسیاں ہو یا پھر سرکار ہو اس طرح بلکل دھیان نہیں دیتی تو ایسے میں بارش کے اس موسم کا مزا تو لوگ لیتے ہی لیتے ہیں لیکن اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے یہ جل بھراؤ جو کہیں نہ کہیں اب مصیبن بنتے جا رہا ہے اس کے لیے کوئی سمادھان نکال آ جائے کیامرہ پرسن محسن خان کے ساتھ پنکر جین ڈلی آج تک لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی